ہلو دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دیوندر سنگھ چاولہ آج میں پھر آپ کے سامنے آئے ہوں ایک نیا ویڈیو لے کے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو منایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ میس ریپریزنٹیشن کا چارچ کیا ہوتا ہے اور اس سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو آج ہم اپنی نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں میں آپ کو دس کیس건 کا آنسر دوں گا جو لوگ می سے اکثر پوچھتے ہیں میرے کو فون کر کے پوچھتے ہیں یا میرے ویڈیوز میں کمینٹ کر کے پوچھتے ہیں یہ دس کیسان میں سلیٹ کیا اس میں آنسر دوں گا تو چلو ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پہلا قویسن ہے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنٹ اکاؤنٹ ضروری ہے یا صرف سیونگ کاؤنٹ سے کام نہیں چل سکتا دیکھیں جن کی بزنس پروفائل ہے جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ضروری ہے وہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا لیں اور اس میں اپنی جو ساری ٹرانزیکشنز ہے وہ اس میں کریں جو بزنس کی ٹرانزیکشنز ہے اس میں کریں جو اپنی پرسنل ٹرانزیکشن ہے وہ اپنے پرسنل سیونگ کاؤنٹ سے کریں تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ بزنس پروفائل کے لوگ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو چلو ہم چلتے ہیں دوسرے کوششن پہ تو دوسرا کوششن میں لوگ پوچھتے ہیں کی ٹرانزٹ ویزا کیا ہے کیا یہ لینا پڑتا ہے دیکھئے ٹرانزٹ ویزا ہوتا ہے اگر آپ نے کسی ائرپورٹ پہ جیسے آپ کہیں جیسے کینیڈا جا رہا ہے تو راستے میں آپ لندن ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو اس میں اگر آپ ایک ائرپورٹ سے دوسرے ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تب آپ کو ٹرانزٹ ویزا چاہیے اگر آپ کی اسی ائرپورٹ سے کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو تب آپ کو ٹرانزٹ ویزا نہیں چاہیے دیکھئے جب آپ نے امیگریشن کو پروس کرنا ہے جب بھی تو آپ کو ویزا کی ضرورت پڑے گی اس کنٹری کی تو اگر آپ ایک ائرپورٹ پہ اتر کے اس سے چیک اوٹ کرتے ہیں ائرپورٹ سے اور امیگریشن کو پروس کرتے ہیں اور پھر دوسرے ائرپورٹ پہ جاتے ہیں نئی فلائٹ پکڑنے کے لئے تو تب آپ کو ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت پڑے گی ادروائی ٹرانزٹ ویزا آپ کو نہیں چاہیے تو ہم چلتے ہیں تیسرے کوئیسن پہ تو تیسرے کوئیسن میں کیا لوگ پوچھیں کہ میرا جو بزنس ہے وہ ریجسٹر نہیں ہے تو میں کیا کروں ابھی ریجسٹر کرا لو دیکھئے جو آپ کا بزنس کا ریجسٹریشن ہے وہ پرانا ہونا چاہیے اگر آپ ابھی اپنا بزنس ریجسٹر کرا ہے ابھی آپ ویزا اپلائی کر دیں گے تو وہ اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ ویزا آفیسر دیکھے گا کہ آپ نے ابھی ویزا اپلائی کیا تو ابھی آپ نے اپنا بزنس ریجسٹر کرا ہے تو ابھی آپ نے ویزا بھی اپلائی کر دیا تو ویزا آفیسر سوچے گا کہ اس وقت وہ آپ کو اپنے بزنس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے نہ کہ آپ کو گھوننے کے اوپر کیونکہ آپ کا بزنس بہتکل نیا جب آپ ریجسٹر کرائیں گے تب ہی سے آپ کا بزنس وہ کنسیٹر کریں گے کہ آپ نے ابھی ریجسٹر کرایا تو ابھی آپ گھومنے چل رہے ہیں تو یہ کوئی اس کا مطلعہ آپ کا بزنس ابھی ویسٹیبلشٹ نہیں ہے اس لیے آپ اپنا جو بزنس ہے وہ پہلے ریجسٹر کرا لیے کم سے کم ٹھے مینے پہلے ریجسٹر کرائیے ایک سال پہلے ریجسٹر کرائیے اپنا ویدہ اپلائی کرنے سے جب آپ بزنس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ تھوڑی پہلے اپنا بزنس ریجسٹر کروا لیجئے تاکہ آپ کو کوئی پرولم نہ آئے ویدہ اپلائی کرنے وقت چلو اب ہم چلتے ہیں چوتھے کوشن پہ لوگ میرے سے پوچھیں گے کہ آپ بینک بیلنس اٹی کو ایک چل جاتا ہے دیکھئے اگر آپ نے نئے فنڈس ڈلوائے ہیں کافی زیادہ فنڈ نہیں ڈلوائے ہیں ابھی ڈلوائے ہیں تو آپ کو بینک بیلنس سٹیویٹ یوز کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ یوز کریں گے تو اس میں دکھائی دے جائے گا کہ آپ نے ابھی ٹرانسفر کیے سارے فنڈس تو اس سے آپ کا ویزہ ریفیوز ہونے کے چانسی ہے اگر آپ اپنا بینک بیلنس سٹیویٹ لگائیں گے تو ویزہ آفیسر کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ نے ابھی امانٹ ڈلوائی ہے اور ابھی آپ نے ویزہ اپلائی کیا ہے تو اس سے آپ کو تھوڑی بچت ہو جائے گی آپ بچ جائیں گے اس چیز سے اپنی ویزہ ریفیوزل سے بچ سکتے ہیں تو بینک بیلنس سٹیویٹ آپ کو اس چیز میں ہلپ فول ہو سکتا ہے اگر آپ نے ابھی کوئی بڑی ٹرانزیکشن کیا ہے یا زیادہ امانٹ آپ کے ایک آن میں ہے تو آپ بینک بیلنس سٹیویٹ لگا سکتے ہیں مور آور اگر آپ کا بزنس ایسا ہے جس میں بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جیسے آپ کا کوئی مشین کا بزنس ہے یا آپ کا سیمنٹ ہو گیا یہ جو ہول سیل کا بزنس ہوتا ہے جس میں بڑی ٹرانزیکشن ہی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو بینک بیلنس سٹیویٹ سے ہلپ ملے گی اور بینک بیلنس سٹیویٹ کو آپ لگا کے اپنا ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنا ویزہ گرانٹ بھی ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں فیفتھ کوئسن پر لوگ یہ کوئسن پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کیوں کیے جو ویزہ کی فیس وہ کیسے سمٹ کر سکتے ہیں دیکھئے جو ہے کینڈا ویزہ کی فیس ہے وہ اپنے steer card سے بھی سمٹ کر سکتے ہیں اپنے debit card سے بھی سمٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں explosion میں وہ پوچھ سا ہوں کہ اگر ہمارے پاس jesteśmy نہیں ہے پر ہمارے نام پر جمین ہے تو ہم اپنی incomes کیسے دکھا سکتے ہیں تو اس میں آپ ایسے کرے گی اپنا 川ٹیوٹ بنوالی یہ تحسیلدار سے جا کے تحسیل میں جائیے اور وہاں سے تحسیل دار سے اپنے لیے ایک انکم سٹیگویٹ ایشو کرائیے اپنی لینڈ کے قارنگ دی جتنی آپ کی لینڈ آؤسی صاحب سے آپ کا انکم سٹیگویٹ بن جائے گا اب وہ اپنی فائل میں لگا کے اپنا ویزا لے سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں سیونتھ کوششن پر سیونتھ کوششن میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ میرے سے پوچھے ہیں کہ سر میں یہ والا داکومنٹ لگا دوں ایسے بنوا کے لگا دوں یا غلط طریقے سے کوئی ڈاکومنٹ بنا کے لگا دوں کیا آپ ویزا آفیسر ان ڈاکومنٹس کو چیک کرتے ہیں دیکھئے اس چیز کا آپ بالکل دھیان رکھئے کہ آپ جو بھی ڈاکومنٹ لگاتے ہیں سارے ڈاکومنٹ ویریفائی ہوتے ہیں ویزا آفیسر کے پاس پوری پاور ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو چیک کر سکے اور وہ ویریفائی کر سکیں تو اس لیے آپ ایسی گلتی کبھی مت کریے آپ ہمیشہ جنوین ڈاکومنٹ لگائیے اصلی ڈاکومنٹ لگائیے اور کچھ بھی جھوٹ مت بولیے اپنی اپلی اپلیگیشن فارم میں کیونکہ اس سے آپ کا ویزا ہے ہنڈر پسنٹ ریجیکٹ ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں ایٹھ کوئچن پر اس میں لوگ میرے سے بڑا پوچھتے ہیں کہ جو کئی ایجنٹ ہے ہمیں ہنڈر پسنٹ شور شورٹ ویزا لے کے دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے کوئی بھی ڈاکومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف پاسپورٹ چاہیے پین کارڈ اور ادھار کارڈ چاہیے اس بیس پہ وہ میرا ویزا لگوا دیں گے اور ہنڈر پسنٹ شور شورٹ ویزا اور فیس بھی وہ بعد میں لیں گے تو دیکھئے جو لوگ اس طرح کا رسک لینا چاہتے ہیں وہ اپنے سوچ سمجھ کے یہ رسک لیجئے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے آپ کی پروفائل کر دیتے ہیں اس میں آپ کو ڈاکٹر دکھا دیں گے کوئی کمپنی کا ڈیریکٹر دکھا دیں گے یا آپ کو بینک مینجر دکھا دیں گے جو آپ نہیں ہوتے تو اس طرح کی پروفائل کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا ویزا لینے کی وہ کوشش کرتے ہیں اگر تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر پر نہیں ملتا تو آپ کی جو پروفائل ہے وہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو پروفائل ہے وہ ہاں پہ جو ایم بیسی میں چڑھ جاتی ہے ان کے کمپیوٹر میں تو آپ جب بھی دوبارہ اپنا ویزا لگوائیں گے تو آپ کو مشکل آئے گی کیونکہ آپ کی پروفائل تو کچھ اور ہوتی ہے تو وہ والی پروفائل آپ کبھی بھی دکھا نہیں پائیں گے تو اس سے آپ کو کبھی بھی دوبارہ ویزا نہیں ملے گا اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کی پروفائل کو ویریفائل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی پروفائل وہ نہیں نکلے گی تو اس سے کہے گے آپ کو بین لگ جائے گا آپ کا مس ریپیزنٹیشن کا چارج آپ کے اوپر لگ جائے گا اور وہ کبھی بھی ہٹنے والا نہیں ہے مس ریپیزنٹیشن کا چارج تو اس کے قارن آپ کو پانچ سابتا بین بھی لگ سکتا ہے تو اس چیز کو آپ بہت دھیان رکھئے اور ایسی غلطی آپ کبھی مت کریے اس کے بعد چلتے ہیں ہم نوے کریشن پر کئی کئی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے کو پی آر بھی مل جائے یا سٹیزنشپ بھی مل جائے تو بعد میں بھی اگر یہ پتہ لگ جائے بیسی ہو کہ ہم نے غلط ڈاکومنٹ لگایا تھے تو ہمارا سٹیٹس کینسل ہو سکتا ہے یہاں ہمیں ڈپورٹ کر دیا جائے گا دیکھیں یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح بات ہے اگر آپ کو پی آر بھی مل جاتی ہے پرمنٹ ریزنس بھی مل جاتی ہے اور سٹیزنشپ بھی مل جاتی ہے اس کے بعد بھی اگر یہ پتہ لگ جائے کہ آپ نے کوئی فالس ڈاکومنٹ یا فیک ڈاکومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کوئی مس ریپیزنٹیشن آپ نے کی تھی تب بھی آپ کا جو ہے سٹیٹس وہ کینسل کر دیں گے آپ کا پی آر کارڈ کینسل ہو جائے گا آپ کی سٹیزنشپ بھی آپ سے واپس لے لی جائے گا اور آپ کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا آپ کا سٹیٹس وہ کینسل کر دیں گے تو اس چیز کو آپ بہت دہا رکھیں کہ کبھی بھی کوئی فیک ڈاکومنٹ آپ اپنے فائل میں مت لگائیے اس کے بعد چلتے ہیں ہم ٹینتھ کوئچن میں دسمیں کوئچن پہ جو لاسٹ کوئچن ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوئچن ہے تو اس میں کیا پوچھتے ہیں کہ اگر میں نے کینیڈا کا ٹوریسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو کیا مجھے یہاں پہ انڈیا میں جو ہمارا ہوم کنٹری وہاں پہ کوئی کام کرتے ہونا جروری ہے دیکھئے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے امنا کینیڈا کا ٹوریسٹ ویزا لگوانا ہے تو یہاں تو آپ انڈیا میں یا جو ہوم کنٹری وہاں پہ آپ کوئی کام کرتے ہو جیسے آپ کوئی جاب کرتے ہو یا کوئی بزنس کرتے ہو یا آپ سٹڈی کرتے ہو دیکھو کچھ نہ کچھ آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ میں یہ کام کرتا ہوں یہاں پہ تب ہی وہ آپ کو یہ ٹوریسٹ ویزا گرانٹ کریں گے اگر آپ کی پروفائل نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ کو اپنی پروفائل کریٹ کیجئے یا تو آپ اپنے کو سٹوڈنٹ دکھائیے یا آپ ایک جاب کرتے ہو دکھائیے آپ کو کہیں پہ جاب کرتے ہیں یا پھر آپ اپنا کچھ بزنس دکھائیے تب ہی آپ کو یہ ٹوریسٹ ویزا گرانٹ ہوگا تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو کچھ پیسٹنز کا آنسر ملا ہوگا اور کچھ ڈاؤڈ بھی آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو آپ اس کو اپنے فرینڈ فیملی میمبر اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کیجئے وہ سکتا ہے ان کو اس ویڈیو بھی زیادہ ضرورت ہو اور ان کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے اس کے علاوہ اگر آپ میرے ویڈیو پہ آج پہلی باری آئے ہیں تو آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور جو اس کے بعد بیل آئیکن آتا ہے اس کو آپ پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے نئی ویڈیوز کی نوٹی پیشن اور انفرمیشن سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو جو یہ میرا موبائل نمبر آرہا ہے سکرین پہ آپ اس کے اوپر فون کر کے اپنے کوئیسٹنز کے آنسر لے سکتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹس کلیر کر سکتے ہیں اور اپنا اگر کوئیسٹن آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی ڈالیں گے تو میں اس کا آنسر بھی آپ کو ضرور دوں گا اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے میں ہر اپنے ویڈیو پہ بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کے لئے یہ بک لکھی ہے جس میں میں نے سارے آپ کو ڈاکومنٹس بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ بگانے ہیں ان کا سپیسیمن بھی دیا ہوا ہے سیمپل سارا کوئی دیا جس کو آپ دیکھ کے اپنے اپنی ٹاکس فائل بنا سکتے ہیں کسی ایجنٹ یا کنسورٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس بک کی قیمت ہے صرف 450 روپی دوں گی جو آپ مجھے پی ٹی ایم یا بینک ٹرانسفر سے یا گوگل پی سے بھی بھی سکتے ہیں اور جیسے کی آپ کی پیمنٹ مجھے ملے گی تو میں آپ کو یہ جو بک ہے آپ کو آپ کے اڈریس پر کوڑیر یا اسی طرح ایک بک میں نے یہ بھی لکھی ہے جس میں میں نے ورک پرمیٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ کینیڈا کا ورک پرمیٹ کیسے لے سکتے ہیں کانس جوب اپنی ڈونڈ سکتے ہیں کیسے آپ جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایل ایم آئی اے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا جو فائل ہے کیسے بنانی ہے ورک پرمیٹ کے لیے کون کون سے فارم برنے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں اور کیا کیا ڈیٹیلز جو آپ کو چاہیے پتا ہونا چاہیے یہ بک میں ساری دی ہوئی ہے اس کی کیمت بھی صرف 440 روپے ہے 450 روپیز only یہ بھی آپ مجھے گوگل پہ یا پی ٹی ایم یا بینک ٹرانسفر کے دوبارہ بھیج سکتے ہیں اور میں نے جو پی ٹی ایم اور گوگل پہ نمبر ہے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا آپ وہاں پہ پیمنٹ کر کے مجھے جیسے انفارم کریں گے میں آپ کو آپ کے ایڈریس پہ یہ بک کوئیر یا گسٹر پاسٹر کے بوارہ بھیج اس کے علاوہ جو میں ہر ویڈیو میں آفر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ کے بینیفٹ کے لیے اگر آپ کینیڈا کی ٹوریس ویزا کی فائل فری او کال بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے موائل نمبر پہ جو نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ میرے سے کنٹیکٹ کر کے اپوائنمنٹ فیس کرتے ہیں میرے آفیس آ سکتے ہیں اور اپنی فائل جو کینیڈا ٹوریس ویزا کے لیے بلکل فری او کاؤس بنوا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اوکے بائی موسیقی